وزیر تلاصن شرجیل میمن نے کہا کہ جالی اور دھوکے باز وزیراعظم کو آج کے دن آئینی اور قانونی طریقے سے نکالا دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن فکس تھا عمران کان پاکستان کو تباہی کے جانب دھکیل رہے ہیں ان کے وجہ سے ملک تقسیم ہو رہا ہے جبکہ بی آٹی پشاور ان کی کرپشن کا بے نکاب کرنے کے لئے کاپی ہے وہ کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے ملک میں ایک جالی اور دھوکے باز وزیراعظم کو کانونی طور پر اس کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے نکالا گیا یہ وہ وائد شخص تھا جس نے پاکستان کو اس تباہی کے نیوج پہ آج دن تک پہنچانے کوشش کر رہا ہے وہ شخص کسی نے بھی ملک کی عوام کو اتنا ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش نہیں کی جو عمران خان نے اور اس کی تنظیم جماعت نے کی ہے اس کی وجہ سے آج محشت ایک بہت زیادہ پریشر کا شکار ہے اس کی وجہ سے آج ملک میں عوام بہت پریشانی کا شکار ہے اس کی وجہ سے آج ملک کے ادارے اس نے اداروں میں پھوٹن ڈالنے کی کوشش کی اس نے اداروں کو بلیک ملک کرنے کی کوشش کی جو پوری سازش کر رہا ہے اس کو انفرشنٹلی بہت اہم جگہ سے سپورٹ حاصل ہے